مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کا فیصلہ ملک میں عدب استحقام کی کوشش وزیر آلہ پنچہ آپ کر رہتی عمل مریم نواز نے کہا چوندہ افراد کا ٹولہ ایسے فیصلے کر دیتا ہے جس سے ملکی ترقی کا سفر رک جاتا ہے عدالت عظمہ کے حالیہ فیصلے سے انسان کی اقل دنگ رہ جاتی ہے ججز نے وہ فیصلہ دیا جو مانگا ہی نہیں گیا تھا آئین کہتا ہے آپ فلور کراسنگ نہیں کر سکتے یہ کہتے ہیں نہیں آپ نے ہماری پسندیدہ جماعت کو جوائن کرنا ایک شخص کو لانے کے لیے آئین کو ری رائٹ کیا گیا جس شخص کو آپ لارا چاہتے ہیں وہ قوم کا مجرم ہے آپ کو ضمیر کے مطابق نہیں آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہیں حکومت پانچ سال کی مدد پوری کری گئی کسی نے حکومت خاتم کرنے کی کوشش کی تو اہنی ہاتھوں سے نپٹیں گے سپریم کورٹ کے جیسے اپیل ہے اس ملک کو چل لے دیں ایک جماعت کا کام فتنہ اور انتشار پھیلانا ہے پتہ نہیں وہ کدھر سے لانچ ہوئے کہاں سے پیسہ آتا ہے جب اس ملک میں عوام کی زندگی میں بہتری آتی ہے ترقیاتی کام ہونے لگتے ہیں مہنگائی کام ہونے لگتی ہے تو کسی نہ کسی کو اس کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے چند افراد کا ایک ٹولہ بیٹھ کر کوئی ایسے فیصلے کر دیتا ہے جس سے ترقی کا جو عمل ہے یا وہ رک جاتا ہے یا وہ ریورس ہو جاتا ہے انہوں نے وہ کچھ بھی عطا کر دیا جو مانگا ہی نہیں گیا تھا ان سے آئین اور قانون کہتا ہے کہ آپ فلور کروسنگ نہیں کر سکتے اور سپریم کورٹ کے ان جڈجز کا ڈیسیجن کہتا ہے کہ آپ فلور کروسنگ کریں اور اگر ایک حکومت آ گئی ہے جو ملک کو بھران سے نکال رہی ہے ایکانومی کو سٹیبلائز کر رہی ہے عوام کی تکالیف دور کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہی ہے تو میں سپریم کورٹ کے جڈجز سے یہ ارز کرنا چاہتی ہوں کہ چلنے دو اس ملک کو جس شخص کو آپ واپس لانا چاہتے ہو وہ شخص اس قوم کا مجرم ہے آپ کے لیے ہم اتنا آسان نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالی یہ حکومت پانچ سال پورے کرے گی اور اگر اس نے کسی کو کسی نے اس کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی کسی نے رکھنا ڈالنے کی کوشش کی کسی نے پولیٹیکل انسٹیبلیٹی لانے کی کوشش کی تو اس کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نپتا جائے آپ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے کرتے ہیں آپ کو ضمیر کے مطابق فیصلے نہیں کرنے ہوتے آپ کو آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہوتے اگر آپ کا ضمیر بکا ہوا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں